بسم اللہ الرحمن الرحیم مازلے کے پامپورا قضبے میں وائلڈ لائف ٹیم نے ایک تیندھوے کو زندہ پگڑا پولیس نے براملہ میں خون کے اتیا کیمپ کا نکاد کیا کیمپ کے دوران اکیس یونٹ خون اتیا کیا گیا اور پی ایم جیس وائی پانچ سالوں میں رستہ بنانے میں ناکام اب ان خبروں کی تفصیل ریجنل پاسپورٹ آفیسر سری نگر بروج بوش نگر نے کہا انٹی کرپشن بیرو اے سی بی نے ان کے دفتر پر پیر کے روز کوئی چھاپا نہیں مارا بلکہ وہ ایک معمول کا دورہ تھا ان کا کہنا تھا کہ اگر اے سی بی نے چھاپا ڈالا ہوتا تو وہ اس کے متعلق ایک پریس ریلیز جاری کرتے بلکہ انہوں نے خود اس کی تزدیک کی ہے پلوہ مجلے کے پانپورا قصبے میں وائلڈ لائف ٹیم نے ایک تیندوی کو زندہ پگڑا چنگلات کے ایک اہدودار نے بتایا کہ پانپورا گاؤں کے مقامی لوگوں نے انہیں کچھ تیندوی کی موجود کی کے بارے میں آگا کیا جس کے بعد ایک پنجرہ رکھا گیا تھا انہوں نے کہا کہ بیگ ٹو بیگ کوششوں کے بعد تیندوی تیندوی فنس گیا تھا اور اسے زوم میں منتقل کیا جا رہا ہے اہلیکاروں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بال کریں اور وائلڈ لائف ٹیم کو تیندوی کی موجودگی کے بارے میں فوری طور پر آگا کریں آگے بڑھتے ہیں ناظرین بھائی بارملہ پولیس نے آج خون کے نیٹ ورک بارملہ اور جی ایم سی بارملہ کے ساتھ زلہ پولیس لائن میں بارملہ کے ساتھ خون میں اتیا کیمپ مناکد کیا اس کیمپ کے دوران تقریب 38 یونٹ خون اتیا کیا گیا جس میں زلہ پولیس بارملہ بلڈ نیٹ ورک بارملہ اور سی آر پی ایف کے مختلف بلڈ ڈونرز نے حصہ لیا بلڈ بینک کے جی ایم سی سے بارملہ کے ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاپ نے اس کیمپ میں مدد کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ایس پی بارملہ نے کہا کہ خون کے اتیا ایک زندگی دینے والے عمل تھا جس سے بہت سے زندگیاں بچ جا سکتی ہیں اس سے انسانیت کی خدمات کرنے کے احساس بھی پیدا ہوتے ہیں اہدار کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بلڈ نیٹ ورک بارملہ خون کے اتیا کرنے کے حوالے سے انسان دوست خدمات میں ہمیشہ پیش پیش رہے گا نے یہاں ڈسٹرک پولیس لائنز میں ایک کیمپ کا آرگنائز کیا تھا جس میں بلڈ ڈونیشن ڈونیٹ کرنے کے لیے ساتھ میں جی این سی بارملہ کے جو بلڈ بینک کی یونٹ ہے اور ایک انجیو ان کو بھی ساتھ رکھ کے پولیس نے یہ آرگنائز کیا جو کسی کسی کے دماغ میں یہ ڈر بیٹھا رہتا ہے کہ بلڈ دینے سے پتہ نہیں کیا نقصان ہوگا پولیس والے ہم لوہے کے تو بنے نہیں ہم بھی تو انسان ہیں جب ہم ہمارے لڑکے ہمارے جوان مزید آگے پڑھتے ہیں ناظرین وہیے گاندربل سلورہ سے دھاریبل کا رستہ پچھلے پانچ سال سے نامکمل ہے جی ہاں یہ رستہ پانچ سال پہلے پی ایم جی ایس وائی نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا مگر ابھی بھی یہ رستہ پوری طرح سے مکمل نہیں ہوا لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ رستہ کیوں نہیں مکمل ہوتا ہے اس رستے کی لمبائی دو کلومیٹر ہے مگر سرکار کی عدم تواجی کی وجہ سے یہ کام پورا نہیں ہو سکتا ہے اب لوگوں کی مانگ ہے کہ یہ رستہ جلد جلد مکمل ہو جائے تاکہ عام لوگوں کو اس رستے سے رہت مل سکیں دیکھئے آج سے تقریباً چار پانچ سال پہلے پی ایم جی ایس وائی نے ایک پروپوزل بنایا تھا کہ ہم یہاں سے ہجامال سلی داریبل تک ایک روڈ ہم بنائیں گی تو الحمدللہ کچھ حد تک روڈ کمپلیٹ ہوا لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں جہاں پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں یہ کچھ میٹر پینڈنگ پڑے ہیں پچھلے پانچ سالوں سے اور اس کی وجہ سے ہم بلکل پریشاہ ہیں ہم نے خود بھی دیکھا ہوگا یہاں پہ یہ روڈ جو ہے خندرات میں تبدیل ہو چکا ہے اور یہاں سے چلنا فلنا کیا بلکل ہمیں ناممکن بن گیا ہے گاڑنگ کی تو ہم بات ہی نہیں کریں گے بلکل پیدل چلنا بھی دشوار ہمارے لیے بن گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ اتنے بڑی دعوائی کر رہی ہے کہ اتنے کرون روپیاں خرج کر رہی ہے ان روڈز پہ خاص طور پر ایک سکیم تھی پی ایم جی ایس وائی کی تو یہ روڈ بھی انڈر پی ایم جی ایس وائی کی آتا تھا جو ویٹ لینڈ کے بیچو بیچ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اس ٹائم پر لیکن آج تک اس چند میٹر کی وجہ سے یہ روڈ بلکل تھما ہوا ہے رکا ہوا ہے مزید آگے پڑھتے ہیں ناظرین وہی سرکار اور محکمہ سہت نے جہاں کووڈ انیس کی بڑھتی مہماری کے دوران لوگوں کی سہولیات کے لیے ہر پنچائد گورنمنٹ سکول کو کووڈ مریضوں کے لیے آجسلیشن وارڈ قائم کیے ہیں اور لوگ محکمہ سہت اور خکام کی اس اقدام کی سرانہ کرتے ہیں لیکن دوسری جانب اگر یہ آجسلیشن سنٹر قائم تو کیے گئے لیکن اس طرح کی سہولیات محصر نہیں ہے جو آجسلیشن وارڈ میں ہونی چاہیے گلورا لنگیٹ نامی گاؤں میں دو آجسلیشن وارڈ قائم کیے تھے لیکن ان آجسلیشن وارڈ میں صرف بیٹ رکھے گئے ہیں نہ ان وارڈ میں بجلی پانی بستر کھانے پینے کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں ہے جس پر لوگوں نے مایوسو کا مظاہرہ کیے ہیں انہوں نے حکام اور محکمہ سہت سے مطالبہ کیا کہ اگر آجسلیشن وارڈ قائم کیے گئے اور ان کے لیے رقم بھی واگزار ہوئی ہے لیکن ایسا کچھ بھی ان آجسلیشن وارڈ میں نہیں ہے لوگوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ ان آجسلیشن وارڈ میں ہر طرح وہ سوئلیات فرام کی جائے پورو پیٹ پانچائت میں ایک آجسلیشن وارڈ رکھا ہے آجسلیشن وارڈ رکھنے سے ہی کام نہیں چلے گا آجسلیشن وارڈ میں کم سے کم کم سکر جو فیسلٹی ہونی چاہے وہ فیسلٹی اس میں نہیں ہے باتروم ایویلیبل ہونے چاہے بیلی ایویلیبل ہونی چاہے اور وینڈر لیٹر ایویلیبل ہونے چاہے کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہے کیونکہ یہ ایک گھاؤں ہے گھاؤں میں ایسے چیز ایویلیبل نہیں رہتے ہیں ہم گورنمنٹ سے التجا کرتے ہیں کہ ایسے ایسے چیز جب آپ نے ایسا انشویٹو لیا ہے تو اس کے لیے وہ چیز لازمی ضروری ہے کہ لوگوں کو اگر سوئلیت پہنچانی ہے تو صرف آجسلیشن وارڈ کھولنے سے سوئلیت نہیں ہوگی کیونکہ اس وقت کا حالات کیسے آپ کو سب معلوم ہے گورنمنٹ کو بھی سب معلوم ہے انہوں نے اس لیے یہ انشویٹو لیا ہے کہ ایسیلیشن وارڈ ہر گھاؤں میں ہم رکھیں گے گھاؤں میں ایسیلیشن وارڈ ریکھنے سے یہ کام نہیں چاہے لوگوں کی بہت بڑی دیماڈ ہے یہ کیونکہ اگر ہسپتل دیکھیں گے وہ بھرے ہوئے ہیں تو ہمارے لنگٹ میں ایک ہسپتل ہے اس میں ایک آئیسیلیشن وارڈ انہوں نے رکھا اس لیے لوگوں کی سوئلیت کے لیے رکھا لوگوں کی سوئلیت جب انہوں نے یہاں پہنچائت میں رکھے تو اس لیے وہ سوئلیت ہونی اس میں لازمی ہے تو ناظرین آج کے اردو خبرنامے میں اتنا ہی اپنے میزبان فیصل بٹ آن لائن ایڈیٹر صوفی سجاد کو دیجے اجازت اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سج ذمہ داری کے ساتھ اللہ نے کے بات راکیٹ سرز ایکسیلنس پرے پورا سری نگر آفرز کوٹنگ پور الام ٹویلت آلسن کامرس آل سبجیکٹس وگ ویلیز طوف پیکلٹی آن بور وزیٹ راکیٹ سرز ایکسیلنس پرے پورا سری نگر کال آن 9622 888 33 9469 888 33